تو ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک سی آئی کی ڈب بھی موجود ہے ایک موجود ہے جسے ہم اپنے گروز مرک کا ہومورک وغیرہ کرنے میں یا کوئی بھی چیز لکھنے میں استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ لیمو موجود ہیں ہم ان کی مدد سے بھی سی آئی بنا سکتے ہیں اور ایک ایسی سی آئی جس کو ہر عام بندہ جو ہے وہ نہیں پڑ سکے گا جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا آج ہم ان لیمو کی مدد سے ایسی سی آئی بنائیں گے جن لوگوں کے اس کے بارے میں ٹریک پتا ہوگی صرف وہی لوگ اس کا لکھا ہوا پڑ سکیں گے حرام بندہ نہیں پڑ سکے گا اسلام علیکم ویورز میں ہوں زشان مہدی اور آپ کا ویلکم کرتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مسٹر جٹ ہیک کر میں امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی اور ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں تو ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ بہت کمال کا ایکسپیرمنٹ کر کے دکھاتے ہیں جس میں ہم یہ دکھائیں گے کہ لیمو کی مدد سے ہم کوئی چیز لکھ سکتے ہیں اور کیسے لکھ سکتے ہیں اور اگر ہم نے یہ کوئی سیکرٹ میسیج لکھنا ہو یا کسی کو بھیجنا ہو اور راستے میں کسی کو پتا نہ چلے تو یہ کیسے لکھا جا سکتا ہے اور کیسے پڑھا جا سکتا ہے تو ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور یہ بہت کمال کا ایکسپیرمنٹ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک پیج موجود ہے اور یہ ہمارے پاس ایک پین ہے اور مارکر ہے جس کو ہم روز ورہ کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں باقی اس پین کے اندر یہ والی سیاہ استعمال ہوتی ہے ہم اس سے بھی کچھ لکھ لیتے ہیں اور پھر جو ہم خود سیاہی بنائیں گے یا خود لیمو سے سیاہی بنانی ہے اس سے لکھنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے تو ویورز جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اس پین کی مدد سے لکھ لیا ہے لیکن جگہ نیچے بلکل رفت تھی جس وجہ سے تھوڑا سا خراب لکھا ہے لیکن باقی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اب ہم اس کے جو ہم نے خود سیاہی بنانی ہے ہم اس کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں یہ چیزیں آپ جادوئی سیاہی بھی کہہ سکتے ہیں دل سے پہلے ہم اس کو دو ٹکڑوں میں کٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس سے کیسے لکھنے ہیں تو ویورز جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی مدد سے کیسے لکھنے ہیں اس کو ہم کچھ اس طریقے سے رکھ دیتے ہیں آپ اس سے لکھنے کے لیے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ ایک لکڑی موجود ہے ہم اس لکڑی کی مدد سے کوئی چیز لکھنے کی ٹرائی کرتے ہیں تو یہ جو لیمو ہے اس کا جو رس ہے کر لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا کلم ٹائپ بن گیا ہے اور اس کے اندر اس کو کچھ اس طریقے سے لگانا ہے ایسا چندنے ہے کہ یہ سیاہی ہے اور اب ہم اس کی مدد سے کوئی چیز لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ویورز جی آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی چیز لکھ دی ہے لیکن اس کو مزید خوشکونے دیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی اور چیز لکھ دیتے ہیں تو ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو بھی اس کاغذ پر لکھا تھا آپ سامنے نظر نہیں آرہا ہے یہ بلکل ہائیڈ ہو گیا ہے اب ہم آپ کو ٹریک بتاتے ہیں جس سے اس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے یا دیکھنا ہے تو ہمارے پاس یہ ایک استری موجود ہے جسے انگلیش میں آئرن کہتے ہیں ہم نے سب سے پہلے اس کا سویچ لگا لینا ہے اور اس کو گرم کر کے اس کاغذ کے اوپر بار بار چلانا ہے جس طرح کپڑے استری کیے جاتے ہیں جیسے تیمپریچر تھوڑا سا ہائے ہوگا یہ خود بخود نیچے سے لفظ جو ہیں یہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گے جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے جب تک یہ لفظ نظر بلکل نہ آجائیں تک آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے جو لفظ ہیں وہ بلکل واضح نظر آرہے ہیں اب ہم آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے جو جو چیزیں لکھی تھی وہ اب واضح نظر آرہی ہیں لائک شیئر اور سبسکرائب جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے لیکن یہ ہماری پہلی ٹرائی تھی اگر اس سے مزید ٹرائی کی جائے تو اس سے مزید بھی اچھ ہو سکتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ